بندہ جرد سے لڑا پامردی کے ساتھ لڑا پوری توانائی کے ساتھ لڑا انگ انگوں پہ زخم کھائے اور مارا گیا اب اگر وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایمان رکھنے والا نہیں ہے تو ان تمام تر شجاعتوں کے بابست وہ شہید نہیں کہلائے گا شہید وہ ہوگا جس کو حضور کے ساتھ روحانی انتصاب ہوگا تعلق باطن ہوگا ایمان کا رشتہ ہوگا تو شہادت حضور کے قدموں سے ملتی ہے اور اگر یہ تعلق تائم نہیں ہے تو یہ سارا عمل شہادت کا ذریعہ نہیں بن سکتا شہادت کا ٹائٹل اس کو دستیاب نہیں ہو سکتا اس کے لیے شرط اول جو ہے وہ ایمان ہے اللہ اکبر تو جس شہید کو حضور پر ایمان لانے کے نتیجے میں شہادت نصیب ہوتی ہے اور وہ مردہ نہیں زندہ کہلاتا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ اسے مردہ کہنا بھی نہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا تو مجھے بتاؤ جس نبی کے قدموں کے صدقے سے یہ شہادت نصیب ہوئی اس نبی کی اپنی حیاتِ طیبہ کا علم کیا ہوگا اپنی زندگی کا علم کیا ہوگا حضرت عبود دردار رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھا کرو یہ یوم مشہود ہے اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے تو صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وصال کر جائیں گے تو کیا یہ سلسلہ بعد میں بھی یوں ہی جاری رہنا چاہیے تو آقا کریم نے فرمایا اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق میں دیا جائے اللہ اکبر تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ نے ان کو وہ حیاتِ طیبہ اور تاہرہ سے نوازہ ہے وہ قبر میں زندہ ہیں قبر میں حیات ہیں اور اپنی امت کے احوال سے آگا ہے امامِ مالک امامِ دارالحجرہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی حضور کے روزے پہ جائے تو باقی آئیمہ نے کہا کہ وہ کہیں ہم حضور کے روزے کی حاضری کے لئے گئے تھے اور ہو کے آئے لیکن امامِ مالک کہتے ہیں اگر کوئی حضور کے روزے سے ہو کے آئے تو کہیں میں حضور سے مل کے آیا ہوں میں حضور سے مل کے آیا ہوں اس لیے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہے حضور نے اشارت فرمایا قرب قیامت میں جب حضرتِ عیسیٰ آئیں گے اور حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر دین کی تنفیظ ہوگی خنزین کو قتل کریں گے شراب ختم کر دی جائے گی سلیب کا نشان توڑ دیں گے کفر بٹ جائے گا اسلام کا جنڈا کائنات کی ایک ایک چھت کے اوپر لہرہ رہا ہوگا جب حضور کا دین پوری دنیاں کے اوپر غالب ہوگا تو حضور فرمای واللازی نفسی بیدہی اور مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جب حضرت عیسیٰ یہ سب کچھ کر چکے ہوں گے تو پھر وہ میری قبر پہ حاضری دینے کے لیے آئیں گے اللہ اکبر جب میدان میں بھیجا جاتا ہے کمانڈر کو تو وہ سارا کام کرنے کے بعد پھر ہیڈ کوئٹر میں آکے جو ہے وہ اپنے سپریم لیڈر کو سلوپ کرتا ہے کہ جناب جو مشن سونپا گیا تھا وہ کار آیا حضرت عیسیٰ سب کچھ کرنے کے بعد سُمَّ لَإِنْ قَامَ عَلَىٰ قَبْرِ فرمایا پھر وہ آکے میری قبر پہ کھڑے ہوں گے اور پھر کیا کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یا محمد کہہ کے مخاطبت کریں گے میرے حضور نے کیا کہا لَعَجِيبًا نَهُو لوگوں سلو میں قبر سے حضرت عیسیٰ کو جواب دوں گا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے